ہمارے ہاں سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ جو شخص جس جو علم حاصل کر رہا ہے وہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ گورے نے انگریز نے اتنی ترقی کی لہذا تہذیب بھی ہمیں کہاں سے لینی ہے انگریز سے لینی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری تہذیب یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے میرے پاس ایک ایتھیس آیا ملحد اور عجیب ملحد میں نے دیکھا سر پہ ٹوپی سفید کرتا شلوار اور میرے پیچھے نماز بھی پڑی اسی اس کے بعد آکے بیٹھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا یہ تو کلچر کا حصہ ہے تو پڑھ لیتے ہیں جب مسجد میں آتے ہیں تو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں مانتے آپ کہنے لگا کہ مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آتا میں نے کہا کون سی چیز اسلام کی ایسی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو کہنے لگا کہ اسلام نے جو کھڑے ہو کر پانی پینے کو منع قرار دیا ہے تو یہ خامخہ کا حکم ہے بیٹھ کے پانی پینا یا کھڑے ہو کر پانی پینے سے ہماری صحت کا کوئی تعلق آپ کو جملہ تو کمپلیٹ کریں نا صحت کا کوئی تعلق نہیں یہ خامخہ میں ایسے ہی کہہ رہی ہے بیٹھ کے پیو ایسے کھڑے ہوگی بھی پی سکتے ہیں پانی بہتر ہے تو یہ ایسے ہی حکم دے دیا اسلام نے وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے جو ایک کرتہ شلوار پہنا ہوا ہے اگر آپ معذرت کے ساتھ چڑی بنیان میں بیٹھ جائیں میرے سامنے تو میڈیکلی کوئی آپ کی صحت کوئی نقصان ہوگا کہانے لگے نہیں میں نے کہا یہ کیوں کیا تکلف کیا ہے آپ نے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے انسان وہ چونکہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے تو ہر چیز کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں بھئی تہذیب ایک الگ چیز ہے اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے باپ کے احسانات کی وجہ سے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائے گا ماں کے احسانات کیا ہیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ آپ کو میڈیکل سائنس نہیں بتائے گی ہم گورے کو فالو کر رہے ہیں ان چیزوں میں فالو کر رہے ہیں جو گوروں کے پاس ہیں جو چیز ہے نہیں گورے کے پاس آپ اس میں گورے کو کیسے فالو کر رہے ہو دیکھو میری گاڑی خراب ہو جاتی ہے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا میں کہوں یار یہ اتنی بڑی یونیورسی سے پڑا ہے اور ڈاکٹر بلقدیر خان کے پاس چلا گیا میری گاڑی خراب ہوئی میں نے کہا یار جو آدمی ایٹمی دھماگہ کر سکتا ہے وہ میری گاڑی کا انجن کیوں ٹھیک نہیں کر سکتا یہ دلیل صحیح ہوگی ظاہر ہے وہ کہہ گا یار یہ میری فیلڈ نہیں ہے تو روحانیت اور تہذیب یہ گورے کی فیلڈ نہیں ہے یہ بھی ہم گورے سے حاصل کر رہے ہیں اس میں بھی ہم گورے کو فالو کر رہے ہیں دیکھئے انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں ایک مادی اور ایک روحانی مادی اعتبار سے انسان اور گدہ میں کوئی فرق معذرت کے ساتھ نہیں ہے گدہ بھی کھاتا ہے چائنہ سے ایک دفعہ ایک صحافی کا فون آیا پاکستانی صحافیاں تھی وہاں کوئی مضمون لکھ رہی تھی اس وقت ملالہ کا کوئی نیا نیا بیان آیا تھا خیر اس بیان کو غلط بھی بعض لوگوں نے پیش کیا میرا وہ ٹاپک نہیں ہے میں ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو نکاح کر کے زندگی گزارنا اور گل فرینڈ بوائی فرینڈ کا جو کلچر ہے یہ غلط ہے اس پر مجھے کوئی مختصر سی آپ دلیل دیں اسلام گل فرینڈ بوائی فرینڈ کلچر کو نہیں مانتا اسلام تو نکاح کو پروموٹ کرتا ہے تو آپ اس کے غلط ہونے کی کوئی دلیل دیں مجھے میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں اچھا میں نے ان سے پہلے معذرت کر لی کہ تھوڑا سا میں کیونکہ بہت شارٹ میں جب بات کی جاتی ہے تو پھر زیادہ تمہیدیں نہیں باندھی جاتی میں نے کہا مجھے آپ بتائیں کہ گدھے کا کوئی آپ نے سنا کہ مامو ہے بھئی آپ جب گدھے کا تعریف کرواتے ہیں یہ گدھا ہے اور یہ اس کے مامو کبھی سنا آپ نے یہ اس کی خالہ ہے یہ اس کی پھپی ہے یہ اس کی ممانی ہے یہ اس کی بہو ہے یہ اس کا داماد ہے کبھی سنا گھوڑے کے بارے میں کبھی سنا آپ تعریف کروانے ہیں یہ میرا کتہ ہے یہ تو آپ کہیں گے کہ یہ بڑا زبردست شکار کرتا ہے اتنے کلو گوش کھا جاتا ہے یہ ایسے جپڑتا ہے یہ فلان جگہ سے میں نے خریدا تھا یہ تعرف نہیں ہوگا کہ یہ میرا کتہ ہے یہ کتے کی خالہ ہے کیا خیالیں کبھی ہوتا ہے یہ کتے کا مامو ہے یہ کتے کی یار آپ لوگ تو بولتے ہی نہیں بھائی چاچے کبھی سنا آپ لوگ نے انسان کا تعرف ہوتا ہے جب آپ کسی فیملی میں جاتے ہیں انٹروڈکشن ہوتا ہے یہ میرے خالو ہیں یہ میرا داماد ہے یہ میری بہو ہے یہ میرے چچا ہے یہ میرے اببہ ہیں وجہ کیا ہے گدھے کے رشتدار کیوں نہیں ہوتے اس لیے کہ گدھے کا باپ نہیں ہوتا باپ نہیں ہوتا سوال پیدا ہوتا ہے گدھے کا باپ تو ہوتا ہے باپ کے بغیر تو کوئی پیدا نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں نا مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے وہ بنایا باپ ہوتا ہے وہ حقیقی باپ نہیں بلکہ وہ جس کو باپ بنایا ہوتا ہے انسان ہوتا ہے اس کو آپ پیار سے گدھا کہہ رہے ہوتے ہو تو آپ نے سنا ہوگا نا اچھا خیر اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ گدھے کے رشتے کیوں نہیں ہوتے ہیں اس لیے کہ گدھے کا باپ نہیں ہوتا حالانکہ ہوتا ہے میڈیکل ہوتا ہے باپ لیکن اس کو باپ کہتے نہیں ہیں اس لیے کہ گدھے اور گدھی میں نکاح نہیں ہوتا باپ کا رشتہ وجود میں آتا ہے نکاح سے نکاح جس قوم میں جہاں نہیں ہے تو وہاں باپ نہیں اور باپ نہیں ہے تو سارے رشتے جو وجود میں آتے ہیں وہ سارے ختم ہو گئے گوروں میں اب آپ کو یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ یہ امریکہ کا صدر ہے یہ اس کی خالہ ہے یہ اس کی پھپی ہے کبھی سنا آپ نے اوبامہ کی پھپی کا بیان آیا ہے اوبامہ کی خالہ ملنے یہ سب رشتے ختم ہو گئے تو بھائی انسان میں اور گدھے میں فرق کیا رہا پھر انسان کو جانوروں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ تہذیب ہے اور تہذیب کی ابتداء نکاح سے شروع ہوتی اور زنا سے تہذیب انسان کی ختم رشتے ختم تو تہذیب ختم ہو گئی ہمارے ایک دوست میرے شاگر جرمنی میں ان کا ارادہ تھا جرمنی میں رہنے کا ظاہر ہے یہاں انلوڈ شیڈنگ ہے یہاں سیل دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے نا تو یہاں مسائل ہیں جرمنی میں یہ سب مسائل نہیں ہیں وہیں یونیورسٹی میں پڑھے ہیں میرے شاگرد ہیں پہلے جرمنی کی یونیورسٹی سے انہوں نے نفسیات میں ماسٹر کیا اس کے بعد جامعہ تو رشید میں عالم بنے دونوں تعلیمات حاصل کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا ارادہ تھا جرمنی میں سیٹل ہونے ایک دن میں نے ایک منظر دیکھا اس کے بعد میں نے ارادہ کیا میں خود رہوں گا اپنی فیملی کو کبھی یہاں نہیں لے کے آؤں گا میں نے واکر میں ایک بڑھیا کو دیکھا کہ چھوٹی بچی کو پارک میں لے کے چہل قدمی کر رہی ہے واکنگ کر رہی ہے ایک جرمن بڑھیا کو دیکھا آپ انگریزوں کی جوانی دیکھتے ہو کبھی انگریزوں کا بڑھاپا بھی جا کے دیکھا کرو اور انگریزوں کے بڑھوں کو اپنے بڑھوں سے کمپیر کیا کروا تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی کو اپنی پوتی نواسی کوئی بھی اسے واکر میں لے کے گھوم رہی ہے کہتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ کسی بڑھیا کی گود میں ہم نے بچہ دیکھا عورت بڑھی کی تو یہ فطرت ہوتی ہے بڑھے پوتے نواسوں میں دل لگاتے ہیں وہ بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ یار چلو آج تک یہ منظر نظر نہیں آیا تھا پاکستان میں تو دیکھا تھا نانیاں دادیاں ہمیں بھی اپنی دادی یاد آتی ہیں دادیاں کتنی گھر کی رونک ہوتی ہیں اور آپ دادیوں کو بوجھنا سمجھو یہاں جتنی خواتین ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ سب نے دادیاں بننا ہے اور انتہائی معذرت کے ساتھ جتنے مرد لڑکے یہاں پر ہیں سب نے ایک دن دادا نانا بننا ہے یہ زیادہ خوش فہمی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ آپ ہمیشہ اسی طرح ہینڈ سمی سمارٹ رہیں گے ایک دن آئے گا اور اگر دادا نئی بھی بنے تو دیکھنے میں دادا بھارہ لگیں گے آپ سب نانیاں دادیاں لگیں گی دیکھنے میں چاہے نہ بنے آپ لیکن آپ سب نانا دادا لگیں گے دیکھنے میں چاہے نہ بنے تو اس لئے میں کہتا ہوں دیکھنے میں اگر لگیں تو بنے میں بھی ہونے چاہیے آپ کیا خیال تاکہ پوتے نواسوں کی طرف سے عزت تو ملے آپ کو خیر تو انہوں نے کہا کہ اس بڑھیا کو میں نے دیکھا واکر میں ایک چھوٹی سی پوتی یا نواسی کو لے کے بھوم رہی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ وہاں بڑھی عورتیں میں نے خود بھی دیکھا ہے میری بھی ٹریبلنگ ہوئی ہے سارا سارا دن تنہا بیٹھتی ہیں کوئی ان کا دل بہلانے والا نہیں ہوں ہمارے ہاں بوڑھیوں کے پاس کام ہیں بہووں کی غیبت کرنا اور پڑوسیوں کی غیبت کرنا ٹائم اچھا پاس ہوتا ہے کوئی ملنے کے لئے آئی بھی ہے اس سے اپنے دکھڑے سنا دینا جب وہ جائے گی تو پھر اس کے دکھڑے کسی اور کو سنانا یہ تو ملقاتیں ہوتی ہیں تو یہ مزہ ہوتا ہے وہاں یہ مزے بوڑوں سے کوئی ملتا ہی نہیں ہے جاپان کتنا ترقی آفتہ کنٹری ہے میڈن جاپان جاپان اگر کسی چیز پر لکھا ہوا ہو بشرتے کے جاپان ہی میں لکھا ہو پرنہ ہمارے ہاں بھی لکھ دیا جاتا ہے میڈن جاپان جاپان میں ہی کسی چیز پر اگر میڈن جاپان لکھا ہوا ہو تو آپ آنکھ بند کر کے اس کو خرید لیتے ہیں لیکن جو بندہ جاپان میں پیدا ہو رہا ہے وہ پائیدار نہیں ہے آپ ویب سائٹ پر سرچ کر سکتے ہیں جیسے ہمارے ہوتا ہے نا رینٹے کار تو رینٹے بندہ ٹائم پاس کرنے کے لیے انسان رینٹ پر ملتے ہیں بوڑھوں کو نسلیں ختم ہو گئیں نکاح نہیں کیا گل فرینڈ کے ساتھ زندگی گزار دی پھر جب پینتالیس پچاس سال کی عمر کو پہنچنے لگے پھر شادی کی پھر ایک آت بچہ ہوا نہیں ہوا وہ بچہ بھی چھوڑ شاڑ کے چلا جاتا ہے وہ اپنی گل فرینڈ کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے گل فرینڈ کا آپ کی ماں کے ساتھ آپ کے باپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے وہ فیملی ممبر نہیں ہے آپ کا تو وہ بوڑھے پھر کیا کرتے ہیں ایک ایک گھنٹے کے لیے بندوں کو کرائے پہ لیتے ہیں جو ان گھنٹے کے لیے جو ان گھنٹے کی آکے تنہائی دور کریں ایک ایک گھنٹے کے لیے اور جیپنیز ایماندار بہت ہوتے ہیں ٹائم پہ آئے گا اور جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا فوراں اٹھ کے وہ بندہ چلا جائے تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا بھی یہی کلچہ رو فیوچر میں تو وہ کہتے ہیں میں نے اس بڑھیا کو دیکھا کہ ایک کوتی یا نواسی کو لے کے وہ واکر میں چل رہی ہے بڑا اچھا لگا مجھے کہہ رہے میں اس کے قریب گیا تو میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکا مجھے رونا آگیا یہ دیکھ کر کہ وہ سچی مچی کی بچی نہیں تھی ایک ڈال تھی جو اس کی گود میں کسی نے پکڑا دی اس گوڑھیا کی تنہائی دور کرنے کے لیے ایک ڈال اس کی گود میں کسی نے پکڑا دی کہہ رہے مجھے اندازہ ہوا کہ میں اگر اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہتا ہوں تو اپنا بڑھاپا اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ ہوگا یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا تو اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں دیکھیں انگریز کے پاس جو چیز ہے وہ اس سے لیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر مسلموں کے علوم سے فائدہ اٹھایا ہے مسلمان سائنس سائنسدانوں نے جو اتنی ترقی کیے میں رہے کراچی یونیورسی میں بیان ہوا تھا جس میں میں نے انگریزوں کی کتابوں کے حوالے دیئے تھے وہاں کے سائنٹس کے کہ آج انگریز جس ترقی پر ہے اگر مسلم سائنٹس نہ ہوتے تو پانچ سو سال کے بعد یہاں پہنچنا تھا آج تو مسلمان سائنٹس نے جو اتنی ترقی کی تو کچھ پہلے سے بھی غیر مسلموں سے فائدہ اٹھایا الحکمت ضالت المومن حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں سے ملے لے لینی چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی چیزوں میں غیر مسلموں سے استدلال کیا ہے میں اس کی مثالیں نہیں دوں گا ابھی آپ نے غیر مسلموں کو دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں جنگوں میں آپ نے غیر مسلموں کو قوموں کو دیکھا کہ ایسی سچویشن میں غیر مسلم اپنی جنگوں میں کیا کرتے ہیں تو کسی غیر مسلم سے علم حاصل کرنا یہ برا نہیں ہے جنگِ بدر میں جو قیدی چھوٹ کر آئے تھے جنگِ بدر میں جب قیدی بنایا گیا مشرقینِ مکہ کو تو ان کو اس بیس پہ چھوڑا گیا کہ وہ صحابہ اکرام کو لکھنا پڑنا سکھائیں گے حالانکہ وہ سارے مشرق تھے ان سے جنگ ہو رہی تھی تو ایڈوکیشن کسی سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن کسی سے بھی وہ چیز حاصل کی جائے گی جو اس کے پاس ہے جو اس کے پاس نہیں ہے وہ اس سے حاصل نہیں کی جائے گی تو جو چیز گورے کے پاس ہے نہیں آپ کیوں اس میں اس کو فالو کر رہے ہو اس کے پاس تہذیب نہیں ہے اس کے پاس مذہب نہیں ہے دیکھیں کچھ چند اہم ترین سوال ایسے ہیں بس میں بات کو سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں کچھ اہم ترین سوال ہماری زندگی کے ایسے ہیں جن کا انسان کے پاس جواب جب تک نہیں ہوگا وہ زندگی گزارنے کے لیے منزل کا تعیون ہی نہیں کر سکتا اور جس کو منزل ہی کہنا پتا ہو وہ راستے پہ کیسے چلے گا دیکھیں زندگی ایک سفر ہے نا ٹریک ہے نا جس پہ چلنا ہے ہم نے اب آپ روڈ پہ کھڑے ہوگئے ایک ٹریک پہ آکے آپ نے وہاں سے موو کرنا ہے آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہو کہ بھائی میں نے یہاں جانا ہے کہ یہاں جانا ہے فور ایک زیمپل کوئی کراچی سے نیا نیا اسلام آباد آیا وہ روڈ پہ آکے کھڑا ہے چار روڈ نکل رہے ہیں ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اور ادھر بھی تو اب آپ مجھے بتائیے میں مثال کے طور پر روڈ پہ آکے کھڑا ہوں اور پوچھ رہا ہوں لوگوں سے یارم جانا کیدھر ہے تو لوگ بولیں گے محتی صاحب آپ نے آپ کی منزل کہا ہے اس حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے اب باسین یونیورسٹی جانا ہے تو یہ والا روڈ جاتا ہے آپ نے اگر شاہ فیصل مسجد جانا ہے تو یہ والا روڈ جاتا ہے تو پہلے منزل کا تائین ہوگا پھر اس کو سامنے رکھ کے ٹریک متعین کیا جائے گا گوھرے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری منزل ہے کیا تب ہی آپ دیکھیں آج کل یونیورسٹیوں میں کیسے ڈائلوگ ہے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا کن اصولوں پر زندگی گزار ہو گئے تو جواب میاں بیوی میں محبت ہونے کیونکہ عام طور پر ہوتی نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں تو اکثر یہ ڈائلوگ سنو گا بوت ہار میٹ فور ایچ ادر عاشق اپنی معشوقہ سے کہتا ہے مجھے تمہارے لیے بنایا گیا اور یہ کہتی ہے مجھے تمہارے لیے بنایا گیا اس کا مطلب یہ اگر مر گیا تو آپ کا تو پیدائش کا مقصد ختم پھر آپ کو ٹرک کے نیچے آ جانا چاہیے شور شرابہ کیسا ہو رہا ہے بھائی تھوڑا سا آپ خاموشی اختیار کر لیں نا بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں ختم کر رہا ہوں اچھے اچھے مثالیں آنا شروع ہیں تو شور شرابہ شروع ہو گیا ہم کہتے ہیں ہم آپ کے لیے بنیں وہ کہتے ہیں ہم انسانیت کے لیے بنیں ہیں تو ہم خود بھی تو انسانیت میں داخل ہیں تو ہم یہ اس کا مطلب اپنے لیے بنیں یہ ایسے سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ایک خاتون کا کل فون آیا سو سرال میں بہت ظلم ہو رہے تھے ان کے اوپر تو مجھے کہنے لگیں کہ میں نے کہا آپ شور سیلیت کی لیں اتنا زیادہ عذاب میں اگر ڈالا ہوا ہے وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں میں سوچتی ہوں کہ میری بچی کا کیا ہوگا تو میں نے کہا آپ بھی تو کسی کی بچی ہو نا پہلے اپنے ماں باپ کی بچیوں کا سوچو اس کے بعد اپنی بچیوں کا سوچو تو انسان اگر انسان کے لیے بنائے تو پھر اس کا مطلب پہلے میں بھی تو ہوں نا اس میں تو اس کا مطلب میں اپنے لیے بناوں یہ چیزیں کھوگڑی میں آنے والی نہیں ہیں میں تب ہی کہتا ہوں کسی ایسے شخص کو جو مذہب کو فالو نہیں کرتا میرے سامنے بٹھائیں میں چیلنج کرتا ہوں وہ اپنی پیدائش کا مقصد نہیں بتا سکتا آپ کے سامنے منزل ہی نہیں ہے دیکھیں انگریز جو موٹیویٹر ہوتے ہیں اپنی قوم کو موٹیویٹ کرتے ہیں اچھے اخلاق اختیار کرو اور اچھی زندگی گزارو اکثر موٹیویشن کے لیے وہ ایک مثال دیتے ہیں بس وہ مثال دے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کافی یہاں آپ لوگ کھڑے کھڑے تھک بھی گئے ہیں اور یہ تو پتہ نہیں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بارا گورے اکثر ایک مثال دیتے ہیں جو آپ نے سنی ہوگی کہ بھئی ایک دن ہم سب نے مرنا ہے ہم جب مرنے لگیں گے تو ماضی کی طرف جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ اگر اپنے ماضی کو جھانک کے دیکھیں پاس کو اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے میننگفل لائف گزاری ہے تو آپ سکون سے مریں گے اور اگر آپ ماضی کی طرف جھانک کے دیکھیں اور پتہ چلے کہ آپ نے کوئی اچھی زندگی سٹے اور چرس اور ہیروین میں گزار دی ہے اور ڈکیتیوں میں اور قتل و غارت میں گزار دی ہے آپ کی میننگفل لائف نہیں ہے تو آپ مرتے ہوئے اچھا فیل نہیں ہے تو وہ گورے گوروں سے سمجھاتے ہیں یہ مذہب تو ہے نہیں نا تو وہ سمجھاتے ہیں کہ بتاؤ کیسی موت چاہتے ہو سکون کی یا ٹینشن کی سارے گورے کیا کہتے ہیں سر سکون تو اب آج سے اچھے بن جاؤ پھر بھی نہیں بنتا بنتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے بہت سے اچھائیاں بھی ہیں میں اگر ایسی ورشاپ میں بیٹھا ہوں تو میں فوراں کہوں گا سر جب مر ہی رہے ہیں تو اچھا کیا برا دیکھیں آپ نے محنت کی ہو نا اور اگزام کینسل ہو جائے تو جس نے محنت کی ہو نا اسے تو غم ہوگا جس نے آوارہ گردی کی ہو اسے ٹینشن نہیں ہوگا جب آپ کا یہ نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے تو بھائی ایسے کی تیزی اچھا کیا ہو یا برا جب کوئی اس پہ انسان اس ماضی پہ خوش ہوتا ہے جس کا ایفیکٹ ہوتا ہے فیوچر پہ اس ماضی میں اگر غلطیاں کی ہو اور اس کا اثر فیوچر پہ برا پڑ رہا ہو ان غلطیوں پہ شرمندہ ہوتا ہے ماضی میں اگر اچھا کیا ہو اور اس کا فیوچر پہ اچھا اثر پڑنے والا ہو اس پہ وہ خوش ہوتا ہے جس کا فیوچر ہی مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے وہ نہ ماضی کی برائیوں پہ پریشان ہوتا ہے اور نہ ماضی کی خوشیوں پہ خوش ہوتا ہے وہ ہمیشہ مستقبل کو سامنے رکھ کر انسان خوش ہوتا ہے ایک شخص کو فانسی کا حکم دیا گیا دس سال سے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے اسے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو فانسی دی جائے گی فیوچر میں اور ائر کنڈیشن روم میں رکھا گیا اس کو بتائیں وہ خوش ہوگا یا پریشان ہوگا وہ فیوچر کو دیکھے گا اپنے حال کو نہیں دیکھے گا لیکن اس فانسی کے مجرم کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی سزا معاف ہو گئی ہے پھندہ سامنے لٹکا ہوا بھی ہو تو وہ پریشان نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا اور اس کے اپوزٹ ایک وہ شخص ہے جس کو کوئی مرنے کا خطرہ نہیں ہے اسے بتا دیا جائے کہ آپ کو فانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا وہ ماضی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوگا وہ فیوچر کو انسان کی خوشی کا تعلق پاس سے نہیں ہے بلکہ فیوچر سے ہے فیوچر سے موٹیویشن ملتی ہے آپ کو اور غیر مسلم کا فیوچر اندھیر ہے وہ کہتا ہے مر کے مٹی ہو کے ختم نہ جنت نہ جانم ہم یہاں کچھ بھی کریں ہمیں کوئی عجر ملنے والا نہیں ہے تو آپ بتائیے اس کو موٹیویشن کہاں سے ملے گی تو مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ تم کیوں پیدا کیے گئے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے مذہب ہمیں بتاتا ہے کیوں پیدا کیے گئے اور جس کام کیلئے پیدا کیے گئے ہو اس کام تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے ان سوالوں کا جواب مذہب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اور مذہب ان سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے اور اس جواب کے صحیح ہونے کے دلائل بھی قائم کرتا ہے اگر آپ قرآن نیوٹرل ہو کے پڑھیں نا قرآن بعض دفعہ پڑھا جاتا ہے میں قرآن کی حرائش سے چار شادییں نکال سکتا ہوں ٹھیک ہے نا کہ یہ طریقہ بھی ہے کیا خیال ہے یہ بھی سوچ ہے نا تو یہ قرآن کی تفسیر تھوڑی ہوگی یہ تو میری ایک بھئی ٹھیک ہے ہے تذکرہ لیکن یہ تو نہیں کہ حرائش سے آپ نکال لیں ایک چھٹکلہ سنا دیتا ہوں ایک صاحب نے مجھے کہا آپ کہتے ہیں میں قرآن کی حرائش سے نکال سکتا ہوں قلو اللہ سے نکال لیں آپ چار شادییں اجازت ہے نراز نہ ہو میں نے کہا بھئی قلو اللہ ہوا اب میں پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ ہی ایک ہونا چاہیے قرآن کہہ رہا ہے ایک صرف اللہ ہی ہونا یہاں اگر میریٹ خواتین ہیں تو بہت معذرت تم سے تو خیر ہمارے ہاں جو جس فرقے کا ہوتا ہے نا وہ ہر آئیس سے وہی چیز نکال رہا ہوتا ہے جو آپ کا کونسپٹ ہے آپ ہر آئیس سے وہی نکال رہے ہوتے ہیں نیوٹرل ہو کے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن کا جو بیسک ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیوں بنایا گیا آپ کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے اس کو کسی نے بنایا ہے بنانے والے کا انٹروڈکشن بھی ہے جو آج ایتھیس لوگ اور ملحد لوگ جو جو اترازات کر رہے ہیں قرآن میں ان کی ہر ہر بات کا جواب ہے ایک ایک بات کا جواب یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی ہے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے ایک ایتھیس نے مجھ سے کہا کہ ہم گاڑی کے ایکسلیریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے ہر چیز کی ایک لوجک ہے تو خدا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ایکسلیریٹر پہ پاؤں رکھے اور گاڑی رکھے اور بریک پہ پاؤں رکھے اور گاڑی چلے پھر میں مانوں گا خدا تو میں نے کہا واہ بھئی عجیب بات ہے آپ کہہ رہے ہو ہر چیز کی ایک لوجک ہوتی ہے جب تک ایکسلیریٹر پہ پاں وہ نہیں رکھو گے گاڑی نہیں چلے گی گاڑی کا چلنا ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں منتقل ہونا ہے تھوڑی گاڑی اردو معذرت کے ساتھ بھئی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں ہے نا اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی فورس چاہیے جو اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج کرے گاڑی کا بننا زیادہ عجیب عمل ہے یا اس کا چلنا بننا زیادہ عمل ہے چلنے میں تو ہے تو وہی گاڑی چینج نہیں ہو رہی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو رہی ہے وہ گاڑی کا بننا کتنا عجیب ہے تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ گاڑی خود سے چل نہیں سکتی وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بن سکتی ہے خود سے یقیناً کوئی بنانے والا ہے یا نہیں اور مجھے ایک بار بتاؤ جو آدمی کہہ رہا ہے گاڑی خود سے نہیں بن سکتی گاڑی کو بنانے والا دماغ خود سے کیسے بن گیا ہے بھئی یہ خود سے کیسے بن گیا یہاں ایتی ایس لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کائنات خود سے نہیں بنی کسی نے بنائے مگر وہ اللہ نہیں ہیں ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ مسلمانوں کا جو اللہ ہے جس نے کعبہ بنایا اور وہ حج کرو اور داڑی رکھو اور نماز پڑھو اور امہ اببہ کا کہنا مانو اور گل فرینڈ نہ بناو کسی کو بیوی بنا کے لے کر آو اور وغیرہ وغیرہ اور جناب گھٹکے نہ مت کھاؤ سٹے مت لگاؤ یہ جو نشے کی تو ساری چیزیں حرام ہیں نا اسلام میں پتہ نہیں کیا کیا کھایا جا رہا ہے میں تو ہمارے زمانے میں چرسی ہوتی تھی اب اسی کی مثالیں دیتا ہوں میں اور اتنی اتنی چیزیں آ رہی ہیں تو شیشہ مت پیو یہ تو سب مذہب کی باتیں ہیں نا عرب علماء تو اس میں اور سختی کرتے ہیں وہ سگرٹ کو بھی حرام کہتے ہیں ہمارے یہاں تھوڑی نرمی ہیں یہاں علماء کو پتہ ہے حرام کہتے ہیں نا سگرٹ کو تو وہ پھر لوگ مذہب صحیح نہ کہیں باقی ہو جائیں تو تھوڑا مکرو کہہ کے تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا ہوئے علماء نے ہاں تو اب مجھے بات ایک بات بتاؤ کہ یہ تو مذہب مذہب کہہ رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں میں مثال کیا دیرہ تھا ہاں وہ ہی کہنے لگے کہ گاڑی جو ہے وہ گھٹکے کی طرف دماغ چلا گیا اصل میں گاڑی جو ہے جو گاڑی خود سے نہیں ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کوئی طاقت ہے کوئی خدا ہے لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ مسلمانوں کا اللہ ہے بھئی ہے کوئی وہ اللہ نہیں ہے وہ ہے کوئی فورس ہے کوئی پاور ہے جو گاڑ ہے جس نے بنایا اور اس کو کوئی جنت جہنم سے کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے اس کو کیا کہ میری عبادت کروگے تو جنت میں ڈالوں گا ورنہ جہنم میں پھیک دوں گا اس کو ان چیزوں میں کیا دلچسپی ہو وہ ان چیزوں سے مستغلی ہے تو وہ مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے یہ بہت زیادہ ایک اتراز اٹھایا جاتا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا وہ ہے جس نے موسیٰ کو قلیم اللہ بنایا جس نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا جو ہزاروں پیغمبر بھیج رہا ہے تورات میں بھی اپنا انٹرڈکشن کروا رہا ہے انجیل میں بھی قرآن میں بھی اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم گھنانے میں پیدا کیا لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے مگر ایسا اللہ دنیا میں دے کے بھیجائے جو آج تک یونیورسٹیوں میں پڑا جا رہا ہے پڑایا جا رہا ہے ملکوں میں نافذ ہے اور بہت بڑا اس زبان کو محفوظ کر لیا اس نے عربی زبان ایک ہزار چار سو سال پرانی کوئی زبان آج اس طرح سے محفوظ نہیں ہے اور عربی بیس ملکوں کی زمان ہے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی بدو بھی آئے اور باتچیت کرے بیس ملکوں کے لوگ اس کے کلام کو اسی طرح سمجھیں گے جیسے اس وقت سمجھا کرتے تھے اس طرح اس نے کتاب کو نازل کیا اور لاکھوں لوگوں کے سینوں میں کروڑوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا رمضان میں حرم میں پانچ لاکھ لوگ اس کی تلاوت کر رہے ہیں سن رہے ہیں ایک خدا وہ ہے جو اپنا اس طرح سے انٹروڈکشن کرواتا ہے وہ اپنا نام بھی بتاتا ہے کہ میرا نام اللہ ہے اللہ لا الہ الا ہو اپنی صفات بتاتا ہے میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حکام بھی بتا رہے ہیں کہ زنا مت کرو شراب مت پیو یتیم کا مال مت کھاؤ پانچ ٹائم نماز پڑھو اور عورت کی وراثت مت کھاؤ اور بہت سارے حکام جو قرآن دے رہے ہیں ہمیں شراب کے قریب مت جاؤ انٹروڈکشن بھی کروارہے ہیں اپنا تعریف اپنے وجود کے دلائل بھی دے رہے ہیں اور آخرت میں زندہ ہونے کے دلائل بھی دے رہے ہیں کہ جو پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کر کے انسان بنا سکتا ہے منہا خلقناکم اس مٹی سے میں نے پیدا کیا ومنہا وفیہا نعیدکم دوبارہ مٹی بنا دیتا ہوں تو جو مٹی سے پیدا کر کے دوبارہ ریورس کر کے مٹی بنا سکتا ہے وہ دوبارہ ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے تمہیں اتنے مضبوط دلائل جو خدا دے رہا ہے تو میرے بھائی ہم اس خدا پہ ایمان لے آئیں یا گونگے بہرے اندھے خدا پہ ایمان لے آئیں کروڑوں سال سے خاموش بیٹھا ہوا ہے اصل خدا خاموش بیٹھا ہوا ہے اور جھوٹا خدا ماز اللہ وہ اپنا تعریف کروا رہا ہے لوگوں کو اپنی عبادت کروا رہا ہے اور اصل کو بولنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی تو گونگے بہرے اندھے کانے خدا پہ ایمان بہتر ہے یا اس خدا پہ ایمان بہتر ہے جو ہزاروں سال سے اپنا تعریف کروا رہا ہے پیغمبروں کو بھیج رہا ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں ہے تو ہم اس خدا کو مانتے ہیں تو اس خدا اس خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں اس نے اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا تو آپ جو علم بھی حاصل کریں اس میں آپ جب تک اللہ کی رضا کی نیت نہ کریں اس وقت تک وہ علم آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بس آخری مثال اور واقعی آخری سچی مچی کی آخری مثال وہ دیکھیں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں دیکھیں اسلام آپ کو ایڈیوکیشن سے روپتا نہیں ہے بلکہ اور زیادہ ترغیق دیتا ہے آپ کو لیکن اسلام کا فلسفہ سمجھانے کے لیے میں دو حدیثیں بیان کروں گا ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے درخ لگایا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری عمر ہو سکتا ہے ساتھ نہ دیں جب یہ اس درخ کے پھل دینے کا وقت آئے تو تمہاری زندگی تمام ہو چکی ہو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو درخ لگا رہے ہو دنیا میں دلچسپی لے رہے ہو وہ ہے نا کے پی کے میں ایک دفعہ ہمارے ایک میزمان نے میری دعوت کی اور مجھے رات کو سونے کے لیے بستر دیا اس بستر کے تکیے پہ یہ شہر لکھا ہوا تھا آگاہ اپنی موز سے کوئی بچر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں میں نے کہا بھائی یہ شہر بہت اچھا ہے مگر یہ یہاں کا ادھر لکھنے کا نہیں سوتے ہوئے آدمی کو آپ ڈرہ رہے ہو تو حقیقت تو یہی ہے نا ایک منٹ کی خبر نہیں ہے اور آپ پلیننگ کر رہے ہو کئی کئی سال کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایسا لگتا ہے کہ درخ لگانے کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات لیکن دوسری حدیث جو بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخ لگایا جب تک چرین پرین اس سے کھاتے رہیں گے اس کو قبر میں بھی ثواب دلتا ہے دو متضاد باتیں ایک ہی پیغمبر کی طرف سے ہو سکتی ہیں ایک میں درخ لگانے سے منع کیا جا رہا ہے بظاہر ایک میں درخ لگانے کی ترغیب دی جائے اجازت نہیں ترغیب دی جائے اصل میں اسلام آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ جو کچھ کریں اس میں آخرت کو سامنے رہے پھر وہ فائدہ مند ہوگا پھر اگر آپ زندہ رہ گئے تو پھل کھالو گئے نہیں رہ گئے تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ ڈاکٹر بننے کی کیا فضیلت اسلام قرآن کہہ رہا ہے من احیاء فکعنما احیاء ناسا جمعیاء جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا پوری انسانیت کی جان بچا دی اسے تو میں نے کہا یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے جو کسی کو آگ میں جلنے سے بچائے ڈوکتے ہوئے کو بچائے یہ تو کوئی بھی کسی بھی طرح سے ڈاکٹر اپنی زندگی میں ہزاروں انسانوں کی جان بچا لیتا ہے تو اگر آپ یہ کام آخرت کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو یہی آپ کی ایڈیوکیشن اب آپ مجھے بتائیں ایک درخ لگانے کی ایک فضیلت ہے تو ذرعی یونیورسٹی میں کوئی پڑھے اور ملک اور قوم کی پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ کو اتنا ترس آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی تو انسانیت کی خدمت کے جذبے سے اگر آپ ایڈیوکیشن حاصل کریں گے تو کامیاب ہوں گے اس سے ایک باؤنڈری کھٹ جاتی ہے کہ آپ نے ان شعبوں کو اختیار کرنا ہے جس میں انسانیت کی خدمت ہو کچھ شعبے ایسے ہیں جس میں انسانیت کی کوئی خدمت نہیں ہے اس میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا شراب بنانی کی فیکٹری میں اگر آپ جوب کرتے ہو گورہ تو کہے گا کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہو مگر اللہ کی نظر میں یہ خدمت نہیں ہے تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی جس کا خلاصہ یہ ہے میں بس بات ختم کر رہا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایڈیوکیشن حاصل کریں گوروں کی تعلیم سے آپ فائدہ اٹھائیں یہ چیز ان کے پاس ہم سے زیادہ اچھی ہے لیکن آپ تہذیب میں ان کو فالو تہذیب سکھانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے انگریزوں کو